موسیقی دور حاضر کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کافی پیش آتا اور غالباً ابھی اس پر علماء نے کوئی کلام کیا بھی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آج کل جو ہے نا اگزام نیشن جو ہوتے ہیں بچوں کی سکولوں کے اندر یا بڑے لیول پہ بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر کچھ سوالات ایسے آتے ہیں جو خلاف قرآن ہوتے ہیں خلاف شریعت بھی ہوتے ہیں اور وہ ہمارا عقیدہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ایسے وغیرہ لکھنے کا یا نبند لکھنے کا جو ہے وہ حکم اس میں کوشن پیپر میں دیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کو یہ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ وہ ٹوشن وغیرہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو اس میں کچھ ایسی باتیں ان کو سکھانی پڑھتی ہیں جو اگزام میں بچوں کو لکھنی ہوں گی اور وہ باتیں جو سکھائی جائیں گی وہ قرآن پاک یا اپنے عقیدوں کے خلاف ہوں گی جیسے کہ یہ دھرتی کا گھومنا سورج کے گرد یہ سب باتیں جو قرآن کے خلافیں لکھنے پڑھیں گی یا پھر معنف کا جو وقاس ہوا وہ بندر سے ہوا اس کی تھیوری لکھنی ہے جبکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے اسلامی نظریہ بھی یہ نہیں ہے کہ جو انسان بندر سے انسان بنائے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں لیکن اب یہ اگزام میں کوشن آتے ہیں تو ایسے میں طالب علم کو کیا کرنا چاہیے اور اس طریقے کے سوالات کی کس طریقے سے جواب دینے چاہیے آج کل یہ معاملہ ہر جگہ جو ہے وہ عام ہے کیونکہ اسکول ہو یا کالیج جی تو کسی بھی طریقے کا سبجیکٹ ہو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اندر اس طریقے کے سوالات جو ہیں وہ اگزام کے اندر آ ہی جانے ہوتے ہیں کہ جس کو لکھنا ہی پڑتا ہے اور اس کو چھوڑ اس لئے نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ آپشن میں بھی نہیں ہوتے اور اگر چھوڑتے ہیں تو سال خراب ہونے کا فیل ہو جانے کا غالب بومان رہتا ہے تو ایسے صورت میں سٹوینر کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ اس میں درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں اور جو ٹیوشن وغیرہ بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ بچوں کو اس طرح سکھاتے ہیں سکھا سکتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں جیسے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ گائے کا نبند لکھنے کے لئے آتا ہے کہ ایسے لکھی ہے گائے کے اوپر تو ظاہر ہے کہ اس کے شروعات جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ گائے ہماری ماتا ہے اس کے پھر چار پیر دو سینگ ایسا ویسا یہ سب باقی کی پوری ڈیٹیل اس میں لکھتے ہیں خرابی جو ہے وہ شروع ہی میں آتی ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی جانور ماتا یا پھر ماتا کے سمان ہو تو ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اس طریقے کا معاملہ لکھنا پڑے تو آپ اس کے اندر اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ گائے ہندو دھرم کے ماننے والوں کی ماتا ہے اور اس کے چار پیر اتنی یہ سارا ہنچر پنچر جو بھی اس کو شروع سے لے کر اینڈ تک لکھ سکتے ہیں لیکن بات کو آپ ان کی طرف ہی منسوک کریں کہ جن شخص کی یا جن عقیدے والوں کی وہ تھیوری ہے اگر آپ بات کو ان کی طرف ہی فورورڈ کریں گے اس کے بعد پورا ایسا آپ لکھ سکتے ہیں یعنی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے فلا فلا شخص کا عقیدہ یا پھر گائے کے بارے میں پوری تفصیل جنرل جو تفصیل ہے وہ لکھ دیں اس کے بعد لکھ دیں کہ اس دھرم کے ماننے والوں کے لیے یہ ماتا کا وشیش درجہ رکھتی ہے تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں یا ہمارا مطلقا نہ لکھیں کہ یہ گائے ہماری ماتا ہے ٹھیک ہے وہاں لکھ دیں کہ فلا مذہب کے ماننے والوں کی یہ ماتا ہے کہ وہاں پہ اس کو پوجھنی ہے سمجھا جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ جو ان کی تھیوری لکھ سکتے ہیں اپنی عقیدے سے بچ کر اور اب جیسے یہ کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے اس کے اوپر اگر آتا ہے لکھنے کے لیے تو اس کے اندر بندے کو لکھنا پڑتا ہے کہ ہاں زمین جو ہے یعنی دھرتی جو ہے وہ سورج کے گرد جو ہے نا وہ چکر لگاتی ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی سائنٹسٹ ہے تو اس نے اگر یہ تھیوری دیئے تو آپ اس کا نام لکھ کے لکھ دیں کہ بھئی نکولس کی نکولس کے انوسار پرتھوی زمین کے گرد چکر لگاتے اور پھر اس کی پوری ڈیٹیل لکھ دیں تو مطلب ہماری تھیوری نہیں ہے یہ اس بندے کی تھیوری ہے انگلیش میں ہو تو اکورڈنگ ٹو نکولس اور کوپر نکاس باقی اس کے بعد پوری اس کی جو ہے وہ آپ ڈیٹیل لکھ دیں کہ بھئی نکولس کوپر نکاس یہ کہتا ہے کہ جی درتی ایسے سے گھومتی ہے تو یہ ہمارا نظریہ عقیدہ اس سے محفوظ ہوگا تو اس طرح اس کے اندر آپ ایکزام کے اندر لکھ سکتے ہیں کہ جس کی تھیوری اس کا نام لکھ کے لکھ دیں کہ جی اس کے مطابق ایسا ایسا ہوتا ہے یا اس کے انوسار ایسا ایسا ہوتا ہے اسی طریقے سے مانو وکاس کے اوپر بھی ایسا آتا ہے کہ بندر سے جو ہے وہ مانو کی طرف وکاس ہوا انسان کے اس کے بارے میں تھیوری لکھی تو یہ ہمارا پوچھا بھی نہیں جو ہم اس میں بیان کریں جس کا پوچھا ہے سائنٹسٹ کا آپ اس کا بیان کریں اور آپ سے آپ کا بھی نہیں پوچھا جاتا کہ جی پرسنل رائے لکھی ہے کچھ سوالوں میں پوچھا جاتا ہے کہ اپنی پرسنل رائے جو ہے وہ رائے جو ہے آپ لکھیں مگر اکثر جو آتے ہیں وہ ایسا آتے ہیں یا اس طریقے کی تھیوری لکھنے کو آتی ہے کہ جس کے پیچھے کسی نہ کسی بڑے سائنٹسٹ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے تو آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیں جی چارلز ڈاروین کے مطابق جو ہے وہ بندرس آدمی کا وقاس ہوا پھر اس کی پیوری تھیوری لکھ دیں کہ جی کیسے کیسے ہوا تو اس میں سٹارٹنگ میں لکھنے سے کہ جی اس کے مطابق ہمارا مطابق نہیں ہوا آپ کا عقیدہ محفوظ ہوگا تو اس طریقے کے سوالات میں آپ ہمیشہ یہی راستے اختیار کریں کہ جس کا معاملہ ہو اس کے اکوڈنگ لکھ دیں ابھی میرے خیال دو سال پہلے جامعیہ میلی اسلامی کے اندر بھی ایک اگزام تھا یا گریجویشن کے میرے پہ فون آیا تھا اسٹوڈنٹ کا تو انہوں نے مجھے بتایا اپنے کوشن پیپر کے اندر ایک سوال آیا کہ اشرف علی تھانوی کا تفسیر کے چھیتر میں کیا یوگدان ہے اس کو لکھئے تو ایسے ایسے بھی اب اللہ جانے وہ فیل ہوئی یا پاس ہوئی خیر انہوں نے وہ کوشن کو چھوڑ دیا کیونکہ باہر نکلنے کے بعد کال کری دی اگزامنیشن میں تو شاید ہال کے اندر موبائل نہیں اللہوڈ ہوتا باہر نکلنے کے بعد کوشن پیپر انہوں نے پڑھ کے سنائے کہ اس کے اندر ایسے ایسے سوال آیا تھا کہ اشرف علی تھانوی کے مطابق لکھنا تھا کہ ان کا تفسیر میں کیا یوگدان ہے تو اس طریقے کے سوالات بھی اور انہی کی طرح منصوب کر دیں جی دیوبندی نظریہ رکھنے والے یا پھر دیوبند مکتب فکر کے انصار ان کا جو یوگدان ہے وہ تفسیر میں یہ یہ ہے اسلام میں یہ یہ ہے تو سارا چیزیں آپ لکھ سکتے لیکن پہلی بات کو آپ اس کی طرف فری ڈائیورڈ کریں کہ جس بندے کا وہ قول ہو یا جن کے عقیدے کے مطابق بات پوچھے جا رہی ہو تو اس طریقے سے کریں اور بچوں کو بھی پھر یہی جو اسٹوڈینٹ ٹیوشن وغیرہ دیتے ہیں چھوٹے بچوں کو تو اس طریقے کے معاملے میں ان کو بھی اسی طریقے سے لکھنا سکھائیں کہ جو بھی بات ہو وہ ان کی طرف ہی پورورڈ کر کے لکھی جائے کہ فلا بندے کے مطابق ایسا ایسا ہوتا ہے اگر چیز وہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ ہمارا نظر یا اس سے اور عقیدہ ہمارا حفاظت اس سے رہے گی تو اس طریقے سے اب لکھیں اور اسی طریقے سے ان کو سکھائیں اگزام میں اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگزام چھوڑا جائے یہ کہا جائے کہ اگزام نہیں کیونکہ ہر جگہ پر ہی اس طریقے کا کسی نہ کسی سبجیکٹ میں دخل ضرور ہے کہ جہاں اس طریقے کے سوالات اس نظریے کے پوچھے ہی جانے تو اب ایسا نہیں کیا سکتے کہ جی پڑھائی چھوڑ دے اور مسلمان جو ہے وہ پڑھائی لے ایسے دور بھاگے کیونکہ اکثر علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ اچھی تعلیم دینی چاہیے پڑھنا چاہیے اب اگر ایسا سسٹم ہے ہی نہیں پڑھائی گا کہ جو چیز یہ نہیں جو تمہارے پاس سبجیکٹ آئے گا اس سبجیکٹ کے اندر ویریفیکیشن کرنے والا کوئی نہیں کہ کیا چیز خلاف ہے کیا نہیں تو ظاہر ہے کہ تعلیم تو بچہ چھوڑ نہیں سکتا تو اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور اس طریقے سے اپنے جو ہے وہ عقیدے کی حفاظت کرنے چاہیے باقی اور کوئی خلاف ہے شرح معاملہ خاص اسکول کے اندر ہو تو ضروری نہیں کہ اسی سکول میں تعلیم حاصل کرے وہاں سے جو ہے مائیگریٹ کرا کے کہیں دوسرے سکول کے اندر بھی ایڈویشن لے لے اگر کوئی ایسی چیز باقی اپنے علاقے کے علماء اہل سنت سے رابطہ کرے اگر خاص آپ کے ایریے میں کسی سکول میں کوئی خاص معاملہ ہے کہ جی وہاں ایسا ایسا کرایا جاتا ہے یہ کیا حکم ہے تو پھر اس معاملے میں جو ہے وہ علماء سے مشورہ کرنے کے بعد جیسا وہ حکم دے ویسا کر لے فلال اگزام کے تعلق سے جو تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا